ناظرین اکرام امیزنگ امیزنگ بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے بیٹر لیف پان کا پتہ کس طرح گروہ کرتے ہیں یہ آپ کو آج بتائیں گے اور دکھائیں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج ہم پان کی وائن یعنی کہ بیٹر لیف وائن کس طرح گروہ کی جاتی ہے کس طرح اگایا جاتا ہے اور کہاں پہ سروائیو کرتی ہے اس کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح لگا سکتے ہیں تو یہ بیٹر لیف کا ہمارے پاس ایک وائن ہے یہ دکھائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو سارا ایک پراسس کر کے دکھاتا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید گلوئی جس کو کہتے ہیں گلوئی نہ ہو اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ واقعی پان ہے تو ہم نے پورا اس کا پلاننگ کی ہے تو پلاننگ کرنے کے بعد اس کو دھو لیتے ہیں تھوڑا سا دھونے کے بعد ہم پورا ایک پراسس کرتے ہیں یہ چونہ کتھا ہمارے سامنے ابھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ چونہ ہے لیکن صحت کے لیے مذہر ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ صرف جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے ہم کر رہے ہیں اور یہ جو چونہ ہم لگا رہے ہیں پان کے اوپر یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس طرح گروہ کیا جاتا ہے یہ کتھا ہے تو کتھا بھی بنا بنایا ہے ابھی اس کے چونہ لگانے کے بعد کتھا اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس طرح اس کو ہم پان کی شکل میں جیسے کھایا جاتا ہے اسی شکل میں لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جی کتھا ہم نے اوپر چونے کے اوپر کتھا لگا دیا ہے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو لوازمہ ڈالتے ہیں وہ چھالیا ہے اور چھالیا کے ساتھ ڈالتے ہیں تماکو وغیرہ تو ناظرین اکرام یہ صحت کے لئے انتہائی مزیر ہے اور آپ یہ کام بلکل نہ کیجئے گا لیکن ہم ویڈیو بنانے کی حد تک یہ پراسس کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پان کا ہی پاتھ ہے یہ پان کا ہی پتہ ہے اور یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہم کھا کے بھی دکھائیں گے اس کو یہ ہم نے کھا لیا یہ چیزیں اب الگ رکھتے ہیں ہاتھ صاف کرتے ہیں چونہ کتھا لگا ہوا ہے تاکہ پتوں کو جو ہے نا وہ ڈیمج نہ ہو خراب نہ ہو تو یہ ہم اپنا پراسس کٹنگ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین اکرام ہم نے ابھی پیٹ موس لے لیا ہے یعنی کہ ناریل کا جو بورا ہوتا ہے اس کے اندر ہم لگاتے ہیں پودا اور آپ کو اس کی کٹنگ کا پراسس دکھاتے ہیں اس کے کٹنگ کا پراسس کے انڈ تک اس کو گروہ کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے اور کس طرح گروہ کیا جاتا ہے روٹس نکلنے تک جو ہے نا وہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا انڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو میں بنے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے لئے کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں یہ لئے ہم اس کی نوٹ کے ساتھ سے کٹنگ کرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے روٹس جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے تو یہ نکل بھی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اس میں بن رہے ہیں اور یہ سارا پان کا پاتھ ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہم گملے کے اندر لگاتے ہیں اور اسی طرح ہم پان کی وائن جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں اور یہ زیادہ گرم علاقے میں بلکل بھی نہیں چلتی اس کو تھنڈا موسم چاہیے لیکن اتنا تھنڈا بھی نہیں چاہیے کہ جہاں برفیلا موسم ہو تو تھنڈک تھوڑی سی فیل کرتا ہو جہاں پہ وہاں پہ یہ ایزلی گروہ کرتا ہے تو بیسی لیکی اس بیسی اکلی یہ سری لنکا میں انڈیا میں اور کراچی میں جو ہے نا وہ بہت ایزلی گروہ کرتا ہے اور پایا جاتا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے مو میں رنگ چڑ گیا ہے زبان پہ رنگ چڑ گیا ہے پان کا اور یہ آفٹر فیفٹی فورٹی فائیو ڈیز کے بعد کیا رزلٹ آتا ہے وہ آپ سے شیر کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بیل ہماری تیار ہو چکی ہے اور بڑے زبردست پتے ایمیزنگ بہت برائیڈ شائننگ چمک لسٹر میں ہیں اور صحت منت پودا ہے اور بہت خوبصورت پودا ہے دیکھیں جی پنتالیس دنوں کے بعد اس نے بہت زیادہ روٹس جو ہے وہ بنا لی ہیں اور وہ گملے کے نیچے تک چلی گئی ہیں یعنی کہ زمین میں جڑیں لے گیا ہے اور اب یہ نکلنے میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے پریشانی آ رہی دشواری آ رہی ہے تو یہ ہم نے گملے سے ٹھوکر لگائی گملے کو تو یہ سارا نکل آیا آپ اس کے روٹس آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس نے جڑیں جو ہے نا وہ بنائی ہیں اور بے تاشا ایک جال بنا لیا ہے اس نے اور اس طرح یہ پودا بلکل فٹ فارٹ وائن ہماری تیار ہے اور آپ بھی اس طرح آپ گروہ کر سکتے ہیں اور اتنا مشکل پروسس نہیں ہے یہ بلکل ایزی پروسس ہے بس کاٹیں اور لگائیں اور گروہ کریں آپ اپنے پودوں کو اور اس طرح یہ ہمارا پودا بھی تیار ہو گیا ہے تو ناظرین اکرام یہ بیٹل کی بیٹلیف کی وائن ہوتی ہے یہ پودا ٹری نہیں بنتا یا شراب نہیں ہے یا بوش نہیں ہے یہ بیسیکلی وائن ہے اور بیل کی شکل میں ہی گروہ کر دی ہے اور یہ زبردست بہت اچھا اور یہ دیکھیں میں آپ کو اپنا موہ چیک کرواتا ہوں اس پر رنگ بہت زیادہ اچھا چڑھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی کمال بہت زبردست تو ہمارا مقصد جسٹ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کو ایک اچھے اور سہپن طریقے سے سمجھایا جائے ایک اچھے انداز میں آپ کو بتایا جائے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے فیمان اللہ